الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی محمد جو یہ درود پڑھتا ہے اس پر ستر رحمتوں کے در یعنی دروازے کھول دیے جاتے ہیں صل اللہ علی محمد صل اللہ علی محمد ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل اس کے لیے بارہ دینی کام ہیں پانچ روزانہ پانچ ہفتہ وار اور دو مہانہ اور ابھی ہم یوم تعطیل اعتقاف جو بارہ دینی کام میں ساتھوں دینی کام ہیں اور ویکلی ہفتہ وار اس کو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سنیں گے چھٹی کے دن جمعہ یا اتوار نگرانِ حلقہ مشاورت نگرانِ علاقہ یا شہر مشاورت کے مشورے سے شہر کے اطراف یا کسی گاؤں میں جمعہ تا عصر یا عصر تا مغرب مسجد میں اتقاف کریں اور حقیقتاً اس کا جدول ایک دن کے کافلے والا ہونا چاہیے کافلے میں جو جدول شروع ہوتا ہے صبح ساڑھے نو بجے تو یہ جب ساڑھے نو بجے شروع کرنا ہے تو اس طرح جائیں کہ ساڑھے نو بجے سے اشاہ تک اور اگر کہیں کم ہو تو پھر بھی ترکیب کی جا سکتی مثلاً زہر وہاں پڑھنے جا کر کسی گاؤں میں کسی نیو سوسائٹی میں کسی علاقے میں اس کی ترکیب یوم تاہتیل اتقاف کی کرنی بیسٹ یہی ہے کہ ایک دن کے مدنی کافلے کا جدول ہو ورنہ دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے زہر سے پہلے پہنچ جائیں زہر سے شروع کر لیں جمعہ ہے تو جمعہ کے دن وہاں پر جمعہ پڑھ لیں اور مغرب تک مغرب کے بعد بیان کی صورت ہو اس کے بعد یا عشاء کے بعد بیان کر کے آ جائیں کیونکہ بعض دگوں پر بسیں مخصوص ملتی ہیں لیٹ ہونے کی صورت میں نہیں ملتی تو واپسی کی جو آخری بسیں اس کے مطابق ترکیب کر لیں اس میں کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں سب سے پہلے اللہ کی رضا ہے حصول سواب ہے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ دیہاتوں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دیتے تھے پیش آنے والی مشکلات پر صبر اور نفل اعتقاف کا عجر نیکی کی دعوت دینے والا جو ایک بڑا پیارا مقدس سنت انبیاء والا کام ہے وہ کروں گا جدول کے مطابق عمل کروں گا ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ کیا ان کا بھی انداز تھا کہ وہ شہر سے باہر جا کر نیکی کی دعوت دیتے تھے جی ہاں اب بالخصوص اس میں گاؤں جو ہے ویلیج جو ہے پینڈ چک مختلف گرائیں وغیرہ مختلف الفاظ ہیں وہاں جا کر نیکی کی دعوت مگر اس کے علاوہ نیو سوسائٹیز کا ایک سمجھیں کہ رجحان ہے پورے پاکستان میں اور ہزاروں نیو سوسائٹیز بن رہی ہیں پورے پاکستان میں اور وہاں بھی یہ ترکیب کی جا سکتی ہے شہر کے اندر بھی سارے علاقے تو مضبوط نہیں ہوتے تو وہاں بھی ایک دن کے لیے اسلام میں چلے جائیں گے تو انفرادی کوشش اجتماعی کوشش بیان اور علاقہ دورہ سنت سیکھنے سکھانے کا حلقہ یہ سارے کام اس میں ہو جائیں گے اس کی بھی بقاعدہ سمتیں بننی چاہیں کہ کونسا حلقہ کونسا علاقہ کونسا اسلامی کہاں 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 جائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبائل مکہ شریف میں جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے بالخصوص حج کے ایام میں ہر افتے مسجد قبا میں کبھی میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے تھے مخاری شریف میں اس کا ذکر ہے حضرت سیدہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ کے پہلے مبلغ انہیں اطراف گاؤں میں بسنے والے مختلف قبائل میں بھیجا جاتا وہاں جا کر نیکی کے دعوت دیتے اسی طرح حضرت سیدہ ابن شہاب زہری جنہیں امام زہری بھی کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ دیہاتیوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کی غرض سے ان کے ہاں جا کر قیام فرمایا کرتے تھے اسی طرح حضرت سیدہ احمد زینی دحلان مکی رحمت اللہ علیہ یہ آلہ حضرت کے استاد نیکی کی دعوت دینے کیلئے مکہ پاک کے اطراف میں خود بھی تشریف لے جاتے اپنے شاگردوں کو بھی بھیجا کرتے تھے تاکہ نیکی کی دعوت عام ہو شاید آپ کو اس کا تجربہ ہو اطراف علاقے والوں کو زیادہ ہوگا اس کا کہ شہر کے مقابلے میں دیہات کے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں شہر کے مقابلے میں دیہات کے لوگ زیادہ وقت دیتے ہیں شہر والے وہ اتنا پہلے ہی مصروف ہوتے ہیں تو ان سے وقت لینا مشکل ہوتا ہے دیتے ہیں شہروں میں بھی دعوت سلامی کا کام ہو رہا ہے مگر دیہاتوں والے دین سے محبت زیادہ کرتے ہیں ابھی جو بارہ ماہ والے ہیں یہ بھی شہروں میں کم ہوں گے اطراف کے زیادہ ہوں گے ہاتھ اٹھائیں جو اطراف والے ہیں یہ دیکھ لیں بچ آپ کے سامنے دیکھیں جیتی جاگتی مثال شہروں والے کو عام طور پر نصیب نہیں ہوتا اور شہر والے یوں کہیں کہ جو مالدار ہوتے نا جن کے وہاں مال زیادہ ہوتا ہے تو مال کے وبال میں ہی فسے ہوتے ہیں بچارے جوان کرنا ہے اس کے لئے ٹائم نکالیں سمحالنا ہے اس کے لئے ٹائم نکالیں اس کو خرج کرنا ہے اس کے لئے ٹائم نکالیں تو بچارے بس اسی میں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی تو دیہاتوں کی طرف یہ دیکھیں ابھی آپ نے منظر دیکھا نا تو دیہاتوں کی طرف ہماری توجہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے مقاسد کیا ہیں اس دینی کام کے یوم کہتے ہیں دن کو تعطیل چھٹی اعتقاف مسجد میں جا کے ٹھہرتے ہیں اس لئے اس کا نام رکھا گیا یوم تعطیل اعتقاف ٹھیک ہے بہت اسلام بھائی دعوت اسلامی کو روزانہ ٹائم نہیں دیتے مصروفیت کے وجہ سے یا سستی کی وجہ سے مجبور بھی ہوتے ہیں روزانہ دو گھنٹے نہیں دے پاتے تو وہ نے کہا میں چھٹی دو ہمیں دے دو بھائی چھٹی کے دن ہی دے دیں ہمیں اب تو آفیس نہیں جانا اب تو دکان پر نہیں جانا اب تو کہیں کھیت میں نہیں جانا کہیں نہیں جانا آجا ہمارے پاس جمعہ دے دو اعتوار دے دو کوئی دن دے دیں بھائی یہ ہمیں تعطیل اعتقاف کسی دن بھی ہو سکتا ہے اچھا جب چھٹی کا دن ہم یوز کر رہے ہیں تو دعوت دینے والوں کی بھی چھٹی ہے دعوت جن کو دینی ان کی بھی چھٹی ہے تو دونوں طرف سے آسانی ہو گئی اور ہمارے وہ اس ٹائم بھائی جو روزانہ وقت نہیں دے پاتے ان سے ہم میں نے ارز کیا کہ ویکلی وقت ہم لے سکتے ہیں اشاعت علم کے لیے گاؤں دیہات میں جانا کیسا ہے کیا رج ہے بھی مسلمانوں کو نیکی کے دعوت دینی ہے شہر میں رہنے والوں کو دین کا علم اتنا نہیں ہوتا دیہات والوں کو اور بھی کم ہوتا ہے جذبہ بہت ہوتا ہے مگر علم نہیں ہوتا امام غزالی نے بھی اس کی تعقید کی اور توجہ دلائی ہے کہ دیہاتوں کی طرف توجہ کریں یوم تعطیل اتقاف جو بارہ دینی کاموں میں ایک کام ہے اس کے آٹھ فوائد مسجد میں نفل اتقاف پانی کے سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اتقاف نیکی کے دعوت کی فضیلت پانے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اتقاف فروغ علم دین کا بہترین ذریعہ ہے یوم تعطیل اتقاف مساجد کے عباد کاری کا ایک ذریعہ ہے یوم تعطیل اتقاف گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اتقاف فارغ وقت کو کارامت بنانے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اتقاف جنت کے بشارت پانے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اتقاف اور عشر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اتقاف جو میں تاتل اعتقاف مسجد میں ہوتا ہے تو مسجد میں ٹھہریں گے تو نفل اعتقاف کی نیت کریں گے اس کا سوا ملے گا نیکی کی دعوت ہوتی ہے وہاں ہلکا لگتا ہے اس میں بھی سنتیں سکھائی جاتی ہیں سیکھی جاتی ہیں علاقہ دورہ ہوتا ہے بیان ہوتا ہے تو سارے ذریعے جو ہیں نیکی کی دعوت کے ہیں اور فروغ علم دین کا ذریعہ ہے حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا و علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے علم حاصل کیا اس پر عمل کیا دوسروں کو سکھایا تو آسمانوں کی سلطنت میں اسے عظیم کہا جاتا ہے مسجدوں کی عباد کاری ہوتی اور سبحان اللہ سعادت مندی دیکھیں ان کی جو مسجدیں عباد کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دیں مسجد میں حاضر رہنا صفائی کرنا مسجد کے مرمت کا خیال رکھنا جائز زینت مسجد کی کرنا وہاں بیٹھ کر دینی مسائل درس دینا اس سب مسجد سے محبت اور مسجد کے خبر گیری اور لگاؤ کا انداز ہے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ مسجد میں جب دینی کام میں مصروف رہیں گے تو شیطان کی چھٹی ہو جائے گی فارق وقت کو کارامت بنایا جائے گا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا سوائے اس گھڑی کو جو دنیا میں اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزر گئے اب چھٹی کی دن ایسا لگتا ہے کہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں فارق ہیں آج آفیس میں نہیں گیا مزدوری پر نہیں گیا دھیاڑی پر نہیں گیا ٹھیلے پر نہیں گیا اب فارق ہے تو موبائل اس کے پاس موجود ہے شیطان بھی حاضر ہے اللہ کی پناہ اچھا یہاں پھر رشتہ داروں کیا ملنے چلے جاتے ہیں وہاں بے پردگی ہوتی کزن اور دگر وہ پردے گاتھ ہو ذہن ہی نہیں ہوتا بدکس منتی سے یہاں دوست ملیں گے گپ شب غیبہ چغلی کہکا فضولیات لغ باطل باتیں اللہ کی پناہ تو خیر کے کام میں ہم مصروف ہو جائیں گے جنت کی بشارت پانے کا ذریعہ ہے جو میں تاتلی تکا مکی مدنی سرکار دو عالم کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہا میں تم کو نہ بتاؤں کون کون جنت میں جائے گا عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے دیکھیں مملک کے لئے مدنی پھول ہیں کہ میرے آکھ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کرنے کے لئے کیا انداز اختیار فرماتے ہیں میں تمہیں نہ بتاؤں جنت میں کون کون جائے گا اب اس بات کے بعد تو ایک دم توجہ ہو جائے گی کہ کون کون جائے گا جنت میں تجسس پیدا ہو گیا انفرادی کوشش کے لئے بھی انداز ہے بیان کے لئے بھی انداز ہے تربیت کے لئے بھی انداز ہے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے فرمایا نبی جنت میں جائے گا صدیق جنت میں جائے گا صدیق ولایت کی ایک قسم ہے اور سب سے عالی قسم ہے فرمایا نبی جنت میں جائے گا صدیق جنت میں جائے گا اور وہ شخص بھی جنت میں جائے گا جو محض اللہ کی رضا کے لئے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے شہر کے مضافات میں جائے معجم عوصت کی یہ حدیث ہے صرف جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی رشتے دار نہیں ہے کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے کوئی کاروباری مقاصد نہیں ہے فقط اللہ کی رضا کے لئے سبحان اللہ تو دیکھیں یوم تحتل اعتقاف کے ذریعے سے جنت کے بشارت پائیں گے اور جو ہمارے اطراف علاقے والے ہیں جو ماشاءاللہ بارے دن ہی قابل میں شامل ہیں ان کے لئے بھی کتنی بڑی بشارت ہے اللہ چاہے گا تو حضور کی شفاظ سے داخل جنت ہوں گے جب دیہاتوں میں ہم یہ ترقیب کریں گے تو وہاں کے لوگوں کو اپنے جامعات اور مداریس اور دعوت اسلامی کے کاموں بھی بھی شامل کریں گے دعوت اسلامی کا کام چونکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو عربوں روپے کی حاجت ہوتی ہیں دینی کاموں کو جاری رکھنے کے لئے اور مزید عربوں کی ضرورت ہے عرب نہیں عرب عین نہیں علیف عربوں کی مزید ضرورت ہے ان کاموں کو ترقی دینے کے لئے تو مختلف ذرائع سے دعوت اسلامی والے یہ چندہ جمع کرتے ہیں ایک ذریعہ اس میں عشر بھی ہے زمین کی زکاة فصلوں کی زکاة فصلوں کی زکاة کو عشر کہتے ہیں تو یہ جب ہم دیہاتوں میں یوم تعطل اعتقاف کے لئے جا رہے ہیں تو کام ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن چندہ بھی ہوگا عشر بھی ہوگا اور ایک تعداد ہے جن کو عشر کا پتہ ہی نہیں جن پر فرض ہے ان کو نہیں پتا بھئی جس پر فرض نہیں اس کو نہیں پتا تو اس کے لئے فرض نہیں ہے یہ سیکھنا مستحب ہوگا اب جن پر فرض ہے تو ان کو سیکھنا بھی فرض ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مجلس عشر ہے شعبہ عشر ہے وہ جا جا کر مسائل بھی بتاتے ہیں اور عشر بھی جمع کرتے ہیں اللہ کا کرم ہے تو جب یہ ہمارا یوم تعطل اعتقاف ہوگا تو اس کے ذریعے سے ہم ان کے عشر کے احکام بھی بتائیں گے یا جو جانتے ہیں ان کی طرح متوجہ کریں گے عشر کے احکام رسالہ ہے اس کو عام کریں گے صبر پر عجر کمانے کا موقع بھی اس میں مل جائے گا یوم تعطل اعتقاف کا شرول کیا ہوگا جدول کیا ہوگا جو ایک دن کے کافلے کا ہے اعلانات کی دہرائی مشورے کا حلقہ مدنی مقصد کا بیان انفرادی عبادت و مختصرنے کی گداوت انفرادی کوشش کا حلقہ پھر سنت اور عداب سیکھنے کا حلقہ یہ تو مبلک بننے کا ذریعہ یوم تعطل اعتقاف معلیم و مبلک بننے کا ذریعہ یوم تعطل اعتقاف دعاؤں کا حلقہ بعض اسلام بھائی کافی عرصے سے دینی محل میں ہوتے ہیں مگر دعائیں ان کو اتنی یاد نہیں ہوتے وجہ یہ کہ نافتہ وار اجتماع کے بعد حلقے میں شرکت ہوتی سیکھنے سکھانے کا حلقہ اس کو کہتے ہیں اور نہ یوم تعطل اعتقاف کرتے نہ قافلوں میں جاتے ہیں دعائیں کیسے یاد ہوں گی یاد کرنے کے ذرائع دعوستہ میں یہ ہے وقف اعرام عصر سے پہلے بعد عصر اعلان عصر تا مغرب درس بعد مغرب اعلان و بیان پھر بارہ منٹ کی انفادی کوشش شرکہ کم از کم پانچ اور زیادہ سیادہ دس دس سے بڑھ جائیں تو دو مقامات ہو جائیں جمعہ کا دن ہو تو جمعہ سے قبل علاقے دورہ کیا جائے جمعہ مسلمان کسر سے پڑھتے ہیں مگر اب بھی غافلوں کی تعداد ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے استغفراللہ اچھا پڑھتے ہیں جمعہ مگر آپ نے جمعہ میں یہ دیکھا ہوگا کہ جمعہ کی بھی رکتیں نکل جاتی ہیں پورے ہفتے میں ایک دن ہے جمعہ اور اس کی شان و عظمت کیا ہے الجمعہ حج المساکین کہ ایک دل جلانے والی بات ہے میرے مسلمان بھائی جمعہ نہیں پڑھ رہے پڑھتو رہے ہیں کب آ رہے ہیں خطبے کے دوران اور خطبے کے دوران آ کر سنت کی نیت مان لی اللہ کے بندے اب تو خطبہ سننا ہے تو یہ جب ہم علاقہ دورہ جمعہ سے پہلے کریں گے تو یہ جلدی آ جائیں گے بیان میں بیٹھ جائیں گے جب بیان میں بیٹھیں گے تو ان کی اصلاح کا ذریعہ ہوگا تو جمعہ سے قبل علاقہ دورہ کاش اچھا جامعت المدینہ جو ہیں اس کے ذریعے سے یہ دینی کام بہت زبردست ہو سکتا ہے بہت مضبوط مضبوط تر ہو سکتا ہے اور جامعت المدینہ کی مجلس سے ہمارا مشفرہ ہو چکا وہ تو دعوستانی والے ہیں بھئی کہتے کریں لے جائیں بھئی اب وہاں پر کوئی بس کھڑی ہو جیسے اب چھٹین کی ہے اتوار کو ویکلی چھٹی اتوار کو ہے نا تو جمعہ کے دن بارہ بجے تک چلتا ہے نا اب مثلاً کسی گاؤں میں جانا ہے اس کا فاصلہ ہے ایک گھنٹے کا اور وہاں جمعہ ہوتا ہے دو بجے تو بارہ بجے کے بعد جٹ پٹ کھانا کھائیں نکل کھانا کھا کے جائیں رات کا کھانا آ کر کھائیں اب گاڑی کا انتظام کرنا ہے یہ تھوڑا سا آزمائشی ہے اور خرچ والا کام بھی ہے تو یہ اگر کریں اسلام بھائی تو جامعت المدینہ کے طلابہ اور اسادزہ اور بہت اچھا ہوگا کس کے اندر تنظیمی ذمہ دار بھی شامل ہو جائیں اب اس میں بھی ترقیب ہو سکتی ہے مثلاً ایک روٹ کے دس گاؤں سیلیکٹ کر لیے ساٹھ طلابہ بس میں بیٹھے تو ایک ایک سپورٹ پر اتارتے جائیں اتارتے جائیں اتارتے جائیں اتارتے جائیں اور رات کو جب یوم تاتل اتقاف کا اختتام ہو تو لیتے آئیں لیتے آئیں لیتے آئیں بہتنی ترقیب ہو جائے گی اور آج کل تو دیہاتوں کی طرف سڑکیں بھی بنی ہوئیں سب میں نہیں ہیں سو فیصد نہیں ہیں مگر بنی ہوئیں اچھا اگر کچھا راستہ بھی ہے تو موٹر سائیکل تو چلی جاتی ہے اس پر بھائی دو اسلائم بھائی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یوم تاتل اتقاف کر کے آ جائیں چار اسلائم بھائی دو موٹر سائیکلوں میں چل جائیں ہمیرے علیہ السنت فرماتے ہیں ڈبل سواری ہو تو بیچ میں تکیہ رکھا جائے اور ٹرپل تو یہ تو بدخلہ کی انتہائی درجے کی تو خیر اگر پانچ موٹر سائیکلیں چاہیں تو دس اسلائم بھی چلے جائیں گے اچھا اگر کار میں جائیں تو ایک ہی کار کے اندر سارے علاقے دورہ کر کے آ جائیں گے اسلائم بھائی کی ذاتی جن کی کار ہے وہ چار کو بھی ڈھا لیں گے ایک آگے تین پیچھے اور یہ بل خود مشامل ہوئے تو پانچ ہو گئے اور رکھشے جاتے ہیں مختلف طرح کے رکھشے ہیں پاکستان میں تو ایک رکھشہ دو رکھشے لے جائیں بھائی تو اس کی ترکیب ہو سکتی ہے مسجد میں کسی وجہ سے اگر ممکن نہیں ہے کہ وہاں ہم یوم تعطیل اتقاف کریں تو قریبی کسی گھر میں یا کسی اہل سنت کے مدرسے میں بھی یہ ترکیب ہو سکتی یہ نہیں کسی درخت کے نجھے بیٹھے جائیں گے کیا ہے اپنی دری سال لے جائیں اسے بچھا کے بیٹھے جائیں کیا مسئلہ ہے دیکھئے میرے آقا کی شان شیر کی صورت میں بیان کی گئی خسروے کونوں مکہ اور توازو ایسی ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر بھی آرام فرما ہو جاتے اور تکیہ کون سا ہے کون سا فوم والا تکیہ ہے ہاتھ ہاتھ تکیہ ہے خاک بچھونا ہے اور شان دیکھئے سبحان اللہ اللہ کے محبوب ہیں دو جہاں ان کی خاطر بنے جو یہ کہتے ہیں ان کا رب مان جاتا ہے اور اس کے مطابق اور دیکھیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا ان کی یہ شان ہے کہ ان کا رب ان کو راضی کرتا ہے سبحان اللہ اور ان کی شان عاجزی دیکھئے تو غلاموں کو کیا ہو گیا بھائی کہ ہم وہ درخت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے مزاگ کر رہے ہو یا رب نہیں مزاگ نہیں کر رہا سنجیدہ ہوں بھائی ہم مٹی پر ہی دری بچھا کے بیٹھ جائیں گے بھئی دری بھی نہیں ویسے بیٹھ جائیں کیا ہے ایک بات چادر ہی ہوتی اس لائم بھائی کے پاس دو تین بچھائیں گے سارے بیٹھ جائیں گے اگر کہیں ایسی صورت ہے بیسٹ یہی ہے مسجد میں کیونکہ مسجد میں وضو خانہ سنجا خانہ اب مسلمان ہیں تو ان کو نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اس کے لئے وضو کرنا ہوتا ہے تو اس لئے وہاں آسانی ہے اور بالفرض یہ نہیں ہے تو یہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پر تو یوم تاتیل اعتقاف کو مضبوط کریں اور اس کے اندر آپ مبلغین وغیرہ بڑے ذمہ دار وہ ہوں گے تو اس کی کشش بڑھ جائے گی شخصیات کو لے جائیں یوم تاتیل اعتقاف کے لئے کیا رجی پاکستان میں اکثر لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو ہماری کام کی توجہ بھی وہاں ہونی چاہیے فی حلقہ کم از کم پانچ اسلائم بھائی حلقہ سطح پر اس کی ترکیب کی جا سکتی ہے بعض جگہوں پر چونکہ فاصلے بہت ہوتے ہیں تو حلقے نہیں بنائے جاتے حلقہ نہیں بنائے گیا تو وہ تین چار پانچ زیلی حلقوں پر مشتملی ترکیب کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد